موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کیوں کلاس کیا حالاں کیسے ہیں آپ لوگ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تک آپ کے جو سیشنز ہیں وہ اچھے چل رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کا قویز کیسا ہوا اور اسائنمنٹ آپ کی کیسے چل رہی ہے کینٹلی اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اچھی طرح سوک کریں آپ انٹرنیٹ یوز کریں زیادہ زیادہ وہاں سے آپ کو مٹیئر مل جائے گا پاکستانی سینریو کیا علاوہ وی ار ایکسپیکٹنگ کہ آپ انٹرنیشن سینریو کو بھی دیکھیں وہاں سے بھی آپ اگزمپل کوٹ کریں جو کسی ریلی ونٹ آپ کے پاس چیزیں ہیں تاکہ آپ کے پاس پاکستان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایریاز ہیں وہاں سے بھی آپ کے پاس جو ہے براڈر نولیج جو انفرمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس آئے ہمارے جو آج کا سیشن ہے وہ ہمارے پاس سیشن نمبر سیون ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر سکس میں ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ نے لاس لیکچر میں کیا پڑا تھا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے اس چیز کو منیج کر پائیں اور آپ کا جو اگلا لیکچر ہے کیونکہ وہ اس سے کنیکٹڈ ہے تو ہم نے پیسے لیکچر کو ریکیپ کرنا تھوڑا ہمارے لئے ضروری ہے تو ہم اگر لاس لیکچر میں دیکھیں تو ہم نے بات کیدے ایڈمیسٹریٹیو لاز کی جس ہم نے بات کیدے ریگولیشنز کی یہاں پہ ہمارے پاس ایڈمیسٹریٹیو لاز ہے وہ لوگ جو آپ کے پاس ایڈمیسٹریٹیو لاز ہونے ضروری ہے بکوز انہی لا کی مدد سے وہ تمام چیزیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تمام چیزیں انفورس کرتے ہیں اور تمام چیزیں مونیٹر کرتے ہیں اگر وہ لا اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ لا ہم نے پتا ہے کہ لا ہمارے پاس ریسپونسیبیلیٹی دیتا ہے بٹ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو آپ لا کیا آپ کو ایتھارٹی نہیں دیتا لا ہی ہے جو کہ آپ کو آتھرائز کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو جا کے انفورس کریں بھئی یہ چیز کرو لا ہی ہے جو کہ آپ کے اس کام کی مونیٹرنگ کو انہانس کرتا ہے لا ہی ہے جو کہ آپ کو آڈٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو لا آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ریسپونسیبیلیٹی تو دے رہا ہے ایک سینس کے اندر ٹھیک ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو لا ہے وہ آپ کو ایتھارٹی بھی جو ہے وہ بھی آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے تو لا جو ہے وہ authority بھی provide کر رہے ہے لا جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر بھی اس کا ہے scope آپ کے پاس ہے کہ authority کے ساتھ ساتھ جو آپ کا لا ہے وہ آپ کو responsible بھی جو ہے وہ آپ کے پاس بنا رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے تھوڑا آپ کے پاس share کرنے کی ضرورت ہے تو administrative لا جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو administrative bodies ہیں جو آپ کے پاس ministries ہیں جو آپ کے پاس different administrative جو regulatory authorities آپ کے پاس ہیں ان کا جو main purpose ہے جو main کام ہے وہ یہ وہ آپ کے پاس یہی ہے کہ country کے اندر تو social welfare ہے جو economic progress ہے economic growth ہے اس کو کسی طرح ہم enhance کرے اور وہ تب ہی possible ہوگا جب آپ کے ہر چیز کے لیے اور ہر sector کے لیے آپ کے پاس لا ہوں گے for example آپ trade کو دیکھیں trade کے لیے آپ کے پاس import laws ہونے چاہیے export laws آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک یہ دونے چیزیں آپ کے پاس بہت ضروری ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے then اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس کہ آپ کے پاس international trade ایک سائٹ پہ ہے لیکن آپ کے پاس labor laws ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے environmental production laws ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو communication channels ہیں جو آپ کا media ہے اس کے لیے laws ہونا ضروری ہیں ٹھیک ہے تو ہر چیز کے لیے law جب بن جاتے ہیں تو جو بھی body جو register ہوتی ہے جو وہ کام کرتی ہے جو وہ act کرتی ہے یا کو business man ایک business start کرتا ہے he knows that these are the rules and regulation which he has to follow ٹھیک ہے اور ان rule سے باہر یہ بندہ جو ہے اپنا کوئی بھی step جو ہے وہ نہیں اٹھاتا تو rule actual میں bound کرتا ہے اس business man کو اس organization کو they have to limit their all the activities under the boundary wall of this act or this law ٹھیک ہے اس law کے اندر جو ہے رہ کر آپ نے جو بھی activity کرنی ہوا کے پاس کرتی ہے law جو ہے آپ کے پاس social production بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے society کو جو ہے protect کرتا ہے آپ کے پاس آپ کی culture کو جو ہے وہ retain رکھتا ہے ادر اوزہ آپ کو پر لاز اگر نہ ہوں تو جو میڈیا جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرے گا اس طرح سے بکوز ویڈیا ہے اس پر فارمنگ ایٹھ اس اقارڈنگی رولیلیشن پروائیڈ بای پیمرہ جو بھی آپ کے پاس رولیلیشن دیئے گئے ہیں اس کے اندر رہ کر وہ آپ کچھ کرتے ہیں اگر اس سے باہر رہ کر یا open societies کی طرح وہ کریں گے تو of course being an Islamic country ہمارے لیے شاید وہ چیزیں اپنی اتنی زیادہ acceptable نہیں ہوں گی یہاں ہم اتنی جلدی جو ان چیزوں کو اپنے لیے جو ہم accept نہیں کریں گے تو چیزیں آپ کے پاس جو ہیں تھوڑی سی different ہو جاتی ہیں آپ کے پاس why regulations are important this is one of the most important thing کہ آپ کے پاس regulations important اس لیے ہیں کیونکہ regulation آپ کے پاس ایک قسم کی regulatory authority or regulatory policy جو ہے وہ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس economic growth کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ smooth ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس regulatory policy جو آپ کے پاس وہ بڑے clear اور smooth آپ کے پاس ہو another important thing کہ آپ کے پاس چیزوں کا جو balance ہے جو management ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس بالکل بھی ایک سبردہ stream line آپ کے پاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا balance ہے وہ آپ کے پاس جو ہے زیادہ proper facilitating environment what is the regulatory policy ہم نے بات کی تھے ہمارے پاس کے regulatory policy ہمارے پاس وہ laws ہیں وہ قانون ہیں جو کہ آپ کے پاس authorize یا آپ کے پاس جو regulatory agencies ہیں ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جی چیزوں کا کریں monitor کریں ان کو enforce کریں ان کو regulate کریں آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس جو different ministries ہیں different regulatory bodies ہیں like ہمارے پاس pemra ہے ogra ہے pta ہے different چیزیں آپ کے پاس different ڈانس ہیں اچھی سی آپ کے پاس ہے تو یہ تمام چیزوں کو جو ہیں یہ quality کو retain رکھتے ہیں monitor کرتے ہیں contents کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کا اندر society کے اندر جو ہے imbalance create نہ بلکہ آپ کے society جو ہے balance میں جو ہے اس کو وہ move forward کر سکے جہاں ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس regulatory authorities ہونے چاہیے regulatory policy ہمارے پاس ہونے چاہیے regulations are important وہاں پہ ہمیں دو اور چیزوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ link کرنا ہوگا because in the real world ہمارے پاس جو ہے یہ تینوں چیزیں مل کر جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک economic growth یا social welfare کا جو ہے ہمارے پاس concept جو ہے وہ develop کر پائیں گی regulatory authority تو ہمارے پاس ہے ہی ہے but we have to look at two other important thing one is the fiscal policy and other thing is the monetary policy fiscal policy آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو taxes ہیں جو بھی آپ کے پاس expenditures ہیں ٹھیک ہے tax کے اوپر road regulation expenditures کے اوپر road regulation ٹھیک ہے کتنا tax آیا کتنا ہمارے پاس گیا fiscal policy آپ کے پاس کتنا fiscal deficit آپ کے پاس کتنا تھا for example آپ نے ایک خاجہ ہم اتنے پیسے جو ہے ہم through tax سے کٹھا کریں گے اگر وہ نہیں کر پاتے تو again there is a deficit shortage آپ کے پاس ہے جو آپ نہیں کر پائے تو اس چیز کو بھی آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا آپ کے پاس جو monetary policy it is totally relevant with that of the money آپ کے dollar کا جو ہے price کے اوپر جو ہے effect آپ کے پاس zero کا آپ کے price کے اوپر جو effect ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے reserves بنانے ہیں dollar کے intake بڑھانی ہے تاکہ آپ کی currency کی value ہے وہ آپ کے پاس stable ہو ٹھیک ہے آپ عام طرف سنتے رہتے ہیں جس ملک میں سونا جتنا تو space پر currency value ہوتی ہے similarly dollar بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسی currency ہے جو کہ آپ کی currency کو stable current country کو اس country کی جو currency اس کو stable کرنے میں جو ہے آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ facilitate کرتا آپ کو تو یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کے پاس ایک lever کا فارم کرتی ہیں ایک آپ کے پاس base provide کرتی ہیں country کیونکہ country کیس طرح سے جو ہے وہ enhance کرے چیزوں کو تاکہ وہ easily جو ہے وہ process کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ تینوں چیزیں linked ہوں اور اس کی base پر آپ کے country جو ہے وہ تمام چیزیں آگے manage کرے تو of course economic progress is not a big problem for that very country why regulations are important ہمارے پاس ابھی ہم نے بات کی ہمارے پاس three levers and there is very important and critical in shaping the welfare of the economies and societies another important objective of the regulatory policies to ensure that regulatory lever works effectively so that the regulations and regulatory frameworks are in the public interest okay whatever we ہم کر رہے ہیں ہمارا مقصد جو ہے economic growth ہے اور social welfare ہے اور social welfare اور economic growth تب ہی آپ کے پاس possible ہو سکے گی جب آپ کیا کریں گے کہ اپنے پاس جو ہیں وہ regulations اور آپ کے regulatory frameworks جو ہیں وہ in favor ہوں آپ کے پاس کس کے جو آپ کی general public ہے اس کے then ہم آج کے lecture کے بارے میں بات کریں تو ہم آج کے lecture میں تھوڑا بات کریں گے ہمارے پاس regulatory policy as a part of good governance point ٹھیک ہے ہمارے پاس good public governance جو ہمارے پاس good governance ہے اور good public governance ہے اس میں regulatory policy کا آپ کے پاس جو ہے کیا role ہے اس کم دیکھیں گے then we should discuss about the value of the free market why free markets are important and what are the rules and regulations which have on the regulated markets and what is about the free markets regulated market make a difference for a free market make a difference and how the rules regulations are playing an important roles in the free market as well ہمارے پاس guiding principle for the regulatory quality and performance of course regulations are important rules and regulation meant to control and just to improve the economic growth of the country but how can we maintain the quality of those regulations how can we improve the quality of the performance ٹھیک ہے quality or performance ہم اپنے regulation کی کس طرح سے انہاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم بات کریں گے ہمارے پاس کس طرح سے کون کون سے ایسے principles ہیں جو کہ آپ کے پاس regulatory quality اور performance کو جہاں وہ انہاس کرتے ہیں ٹھیک ہے then we should take one example from the international scenario that how the regulatory policy is actually facilitating a country we should take the example of australia australia and the regulatory policy کس طرح سے اس country کو جہاں وہ فسیلٹیٹ کر رہی ٹھیک ہے and then we should compare with our country regulatory policy as a part of good governance ہمارے پاس good public governance ہمارے پاس جہاں ہے regulatory policy اس میں کس طرح ہمیں سپورٹ کرتی ہے the link between the regulatory policy and the broader public government framework is very much critical of course ہمارے پاس جو public governance framework ہے it focus on the social improvement ٹھیک ہے لوگوں کی جو ہے وہ بھلائی اس میں جو آپ کے پاس زیادہ ہو social interest کے بارے میں بات کی جاتا ہے public interest کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ ہے جو آپ کے پاس governance ہے جو آپ کے پاس government کا structure ہے it must be decentralized it must be facilitating and supporting towards the local people ٹھیک ہے ہمارے پاس زیادہ لوگوں کے اوپر بات کی جاتا ہے ٹھیک ہے ناکہ ہمارے پاس جو ہے top benefits no ہمارے پاس جو our all country کی جو social welfare social benefits ہیں وہ آپ کے پاس جو good governance policies کندرہ کے پاس زیادہ آتی ہیں so there is very important linkage and it is of course crucial because regulations are the things which actually contribute towards the economic and social welfare of the country اور آپ کے پاس good governance policy ہمارے پاس insure کرتی ہیں کہ all the practices جو بھی ہمارے پاس کی جا رہی ہیں that all the practices must be in the public interest regulatory policy is already a key point of the work on the governance the goal of which are transparency legitimacy accountability trust in the government efficiency and policy coherence regulatory part جو ہمارے پاس important چیز ہے کہ of course regulations کو rules and regulations کو بنانا ہے ہمارے پاس but another important thing is that کہ جو آپ کے پاس governance ہے governance میں آپ کے پاس سب سے پہلی چیز جو important ہے وہ آپ کے پاس تو ہے first of all decentralization کہ you have to decentralize the power you have to delegate the authority آپ نے authority جو ہے صرف centrally control نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو provinces کو بھی جو ہے authority دینای ہے آپ نے local government کو بھی involve کرنا ہے local government کو بھی آپ نے authority دینای ہے ٹھیک ہے تاں کہ ہمارے پاس جتنے بھی representative ہیں وہ اپنی exercise کر سکے اپنی power کو اپنی authority کو تاں کہ لوگوں کو جو ہے benefits جو ہے زیادہ زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ benefits جو ہے وہ دیے جا سکے ہمارے پاس جو good governance جو ہے وہ تو of course accountability mechanism کیوں پر focus کرتی ہے وہ آپ آپ پاس transparency کیوں پر جو ہے وہ focus کرتی ہے then good governance جو اس کا سب سے important point ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ good governance جو ہے وہ آپ کے پاس help کرتی ہے لوگوں کا trust build کرتی ہے گورنمنٹ کیوں پر آپ کے پاس because this is one of the core property of the good governance policies تو اگر اپنے پاس دیکھیں regulatory policy ہے is already a key part of work on the governance that is the most important goal of the regulatory process ہمارے پاس regulatory policy جو good governance facilitate کرتی and facilitate in many ways for example ہمارے پاس a transparency transparency ٹھیک ہے transparency of the information transparency of the actions transparency of the rules each and everything must be very much clear and facilitating and open to the public ht missy legal entities legal roles have accountability mechanism the most important thing which the good governance has is accountability mechanism okay ہم دوسری governments but good governance policy is one of the important thing is accountability whatever authority whatever power is provided to you you must be accountable for that and you have that justification that you have exercised it so what you to provide it not any outcome or anything you have to provide this thing you have to need so here the balance which you have managed things through accountability you have different governments provision government you have local government central national assembly provision assembly if accountability mechanism you have not what do you think that what do you think that you have activities that can't do in single in a very simple organization a small organization in account ability mechanism when you done work then you ask what is what you did you did how did you do and you don't care about accountability so of course we have lot of corruption and things you have got to and of course country will trust in the government of course good government policy جو ایک accountabilityâu کیا رہ turkey is the thing جو کہ آپ کے پاس transparency accountability یہ آپ کے پاس sources ہیں جو کہ آپ کے پاس trust جو ہے وہ enhance کرتے ہیں government کے اندر ٹھیک ہے trust in the government کہ آپ کا government کو پر جو trust ہے وہ آپ کے پاس زیادہ جو خطورت ہوتا ہے efficiency and policy coherence efficiency آپ کے پاس بڑے گی efficiency is actually آپ کے پاس output ہے ٹھیک ہے جو output ہے government کی جو outcome ہے وہ ہمارے پاس جو ہے فیشنسی ہے جو آپ کی پاس ایراس ہوگی ہے اور پالیسی کو غیر landing Union آپ کی پاس ہے کہ ou declare رہا ہائے گی ف 있으 سی آگا بتن cima پاس دیکھی سسنا TERM میں شرکور دکھیں آپ کی پاس شے کا پاس تائے گی آپ کا پاس تائے گا کہ آپ کی پاس مہ نглядر انہوں کے پاس جو ہی پاسی لوگ زجان ٹھوپ دیکھوی ڈیپری none Affair 25 C اوide ان یسے گئر لیٹی خواہ رڈی فیو譥 بھائی دیا اوٹ senator اب اس چیز میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو rule regulations ہیں وہ اگر facilitating ہے اور وہ good governance کو support کر رہے ہیں وہ accountability mechanism کو support کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس جو transparency ہے اس کو آپ کے پاس support کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس جو trust in the government اس کو enhance کر رہے ہیں social policy کے اندر آپ کے پاس coherence ہے efficiency زیادہ ہے تو what happened کہ people جو ہیں وہ citizen engagement ہے وہ آپ کے پاس بڑھے گی for example آپ پاکستان کے اندرے کے مکانیزم دیکھیں جب آپ کے پاس 2001 میں آپ کے پاس ڈیولیوشن پلان جب آپ کے پاس آیا مشہارف گورنمنٹ مشہارف رجیم کے اندرے ڈیولیوشن پلان امپلیمنٹ کیا گیا تو اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے مکانیزم جو ہیں وہ بنائے گے of course regulations are there آپ کے پاس ڈیسنٹریلیزیشن فرسٹ افال تو یہ چیز تھی آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو پاورز تھیں اس کو تمام ٹیئرز three tiers of the government آپ کے پاس تھے first of all is the district second one is the tahصیل and third one is the union تینوں tiers کی اوپر آپ کی جو پاورز تھی ان کو جو ہے وہ ڈیسیمنیٹ کیا گیا ٹھیک ہے اب جو تینوں آپ کے tiers کی پاورز جب دیسیمنیٹ کیا گیا تو آپ کے پاس local government نے اپنا رول پلے کرنا تھا تحصیل government اپنا رول پلے کرنا تھا اور آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس جو ڈیسٹک گورنمنٹ اپنا رول پلے کرنا تھا then another very much initiative because decentralization is one of the practice of the good governance آپ کے پاس جو ہے گوڈ گورنمنٹ کے لیے پہلی آپ کے پاس practice اور ورلڈ بینک اس چیز کو بہت ہے فوکس کرتا ہے ہے کہ آپ دیسنٹرلائز کریں اپنے اس تمام اداروں کو تاکہ تمام کے تمام جو ٹیئرز ہیں ان تک جو ہے وہ پاور ہو تمام لوگ جو ہیں اس ریسین میکنگ پروسس میں اور اس ایکٹیوٹی کو جو ہے وہ سموتھلی پرفارم کر پائیں تو ہمارے پاس دیسنٹرلائزیشن پلان میں جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہاں پہ ہم نے سیٹیزن انگیجمنٹ کو آپ کے پاس جو ہے وہاں پر سیٹیزن کو انگیج کیا گیا آپ کے جو سیٹیزن کی participation تھی ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ promote کیا گیا ان کو enhance کیا گیا اب جو آپ کے پاس ٹوٹھون ون میں پاکستان کے اندر کچھ projects initiate ہوئے اگر آپ تھوڑا سا politics سے آپ کا linkage ہے تو آپ اس کو feel کریں گے آپ کو بلکہ یاد ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ آپ کے پاس جو ہے ٹوٹھون ون کے اندر سیٹیزن کمیونٹی بورڈز کے نام سے سیٹیزن کو انگیج کیا گیا آپ کے پاس سیٹیزن کمیونٹی بورڈز یہ آپ کے پاس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پیپل کا ایک گروپ تھا جو کسی بھی ایریا محلے کے اندر سے جو ہے لوگ مل کر ایک گروپ بناتے تھے the purpose of this group is to identify the local need کہ جو locally ہے اس محلے کے اندر آپ کو کیا چیز ضرورت ہے for example آپ نے نالی بنوانی ہے آپ نے مسجد کی دیوار بنانی ہے آپ نے قبرستان کی دیوار بنوانی ہے آپ نے school کے اندر جو ہے وہ کچھ sanitary کا نظام جو اپنا جو ہے اس کو اپنے adjust کرنا ہے آپ نے اپنا road بنوانا ہے آپ نے اپنا کچھ for example water کا pump لگوانا ہے whatever you require آپ کیا کریں need assessment کریں need assessment کرنے کے بعد جو second citizen engagement citizens نے خود کرنی ہے engage citizens نے خود جو ہے need identify کرنی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے وہ group جو ہے وہ identify کرے گا اس group کے اندر business کو remove کرنے کے لیے government نے یہ چیز آپ کے اوپر impose کی کہ آپ کے پاس non blood relationships ہونے چاہیے اس کے اندر آپ کے پاس blood relationship نہ ہو بھائی ایک بھائی دو بھائی ہے کہ ایک خاندان کے سارے لوگوں ایسا آپ کے پاس نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے ایک same blood کے لوگ ہیں for example امی بھائی بہن ٹھیک ہے اس سے ایک لوگ نہیں ہوں گے ڈیفرڈ لوگ ہوں گے میں ایک گھر سے ایک دو لوگ آپ کے پاس involve ہو سکتے ہیں maximum آپ کے پاس otherwise وہ اور feasibility نہیں ہے تو آپ نے for example آپ نے اپنے محلے میں need identify کی کہ آپ نے یہ چیز project آپ نے جو ہے کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس project کی feasibility report بنائی whether it is feasible to implement their project in this area or not for example آپ نے انجینئرز کو بلایا آپ نے کیسے رابطہ کیا ہاں بھائی ہم نے گلی بنوانی ہیں کتنی مہیر ہوگی کتنی cost آئے گی whatever آپ نے full flood جو ہے cost estimation کی کہ جی اتنی labor cost آئے گی اتنے قسمت آئے گی اتنی بجری آئے گی different چیزیں آپ نے جو ہے تمام چیزیں آپ نے وہاں سے نکلوانی اچھا آپ نے cost estimation بنائی اگر آپ کچھ for example آپ اگر جو ہے وہ ایک ٹیول لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ظاہرے بعد map بنانا پڑے گا proper کتنی drill ہوگی کتنی اس کی width ہوگی تمام چیزیں وہ تمام چیزیں لے جا کر آپ جو ہے وہ government کے پاس جاتے ہیں local government کے پاس اور کہتے ہیں جی ہم یہ project جو ہے اس کو ہمیں start کرنا کہ local government اس project کی feasibility دیکھتی ہے آہ local government اس چیز کو approve کرتی ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کیا کریں گی جی آپ کا for example ایک لاکھ روپے آپ کی cost آ رہی ہے اس project کی اوپر so twenty percent of the fund جو ہے وہ آپ نے اپنے محلے سے یا لوگوں سے آپ نے وہ کٹھا کرنا ہے آپ گئے محلے میں آپ نے بیس ہزار روپے کٹھے کیے اپنے محلے سے because government want to ensure that you really need that projects کہ آپ کو واقعی وہ project چاہیے اگر آپ کو project چاہیے ہوگا تو آپ پیسے کٹھے کریں گے otherwise آپ کہیں گے جی میں تو یہ نہیں کرتا ٹھیک ہے ویسے کوئی بھی نہیں کرے گا آپ لوگ بیس ہزار روپے کٹھے کیا آپ نے آپ نے چیک لگایا project آپ نے جمع کیا project فیسیبلی رپورٹ آپ نے جمع کرائی ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے project submit کر دی ہے اب government آپ کے پاس کیا کرتی ہے کہ government آپ کو جو ہے وہ first installment جو ہے وہ release کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب first installment آپ نے لی آپ نے اپنا کام جو ہے start کر دیا آپ جب اپنے first جو آپ کے پاس phase تھا first installment جو آپ نے کام کیا اس کی جو ہے آپ progress report جو ہے وہ submit کرتے ہیں local government کو local government کے نمائندے آتے ہیں وہ monitoring teams آتی ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہیں دوبارہ next installment آپ کے release کر دیتی ہے اس سے آپ کے پاس progress منیٹر ہونے کے ساتھ آپ کے جو ہیں project آپ کے پاس جو آپ کے پاس جو fund ہیں وہ release ہوتے رہتے ہیں end of the day آپ کا project جو ہے وہ full-fledged complete آپ کے پاس ہو جاتے ہیں so this is the way آپ کے پاس devolution plan نے آپ کیونٹیز کو انگیج کیا ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر آپ جائیں different areas کے اندر آپ کے پاس یہ project complete ہوئے اور پاکستان کے اندر یہ first term exercise کی گئی and those projects are more sustainable آپ کے پاس these projects اگر آپ کا فعل سنبھل آپ لے لیں government کا pump آپ کے محلے میں اگر وہ چل رہا ہے تو پانی آ رہا ہے اگر وہ خراب ہوگا تو محلے کے لوگ ٹھیک نہیں کرائیں گے بلکہ کیا ہوگا جی government کے لوگ آئیں وہ ٹھیک کریں وہی پیسے لگائیں وہ سب کچھ کریں ہم کیوں ٹھیک کریں is it or not ہمارے پاس ایسا ہی ہے ٹھیک ہے road government بنا دی road ٹوٹ جاتی ہے محلے والے کچھ بھی نہیں کرتے ٹوٹ گئی تو بس ٹوٹ گئی جی government دوبارہ جو ہے وہ اگلے election میں کھر دوبارہ وہ آپ کے پاس بن جائے گے but جہاں پر یہ project implement ہوئے جہاں پر citizen community boards کے project implement ہوئے جہاں پر government نے citizen کو engage کیا ٹھیک ہے ان projects کی ایک اور beauty آپ کے پاس یہ تھی کہ وہ علاقے جہاں پر 20% fund لوگوں کا تھا نہیں کر سکتے تھے 20,000 فر لاکھ میں سے 20,000 جمع کرنا لوگوں کو پاسے نہیں ہیں لیبور چارجز آپ کو نہیں پی کی جائیں گے آپ کو ویج نہیں پی کی جائے گی آپ کا 20% fund جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو پاس سے کم اوڈیٹ ہو جائے گے again چانس فور ایوری باڈی کوئی بندہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چانس ہے ٹھیک ہے اور بلیو کہ سٹل وہ جو project ہیں آپ کے پاس working condition میں ہیں بکوز جو سٹلوز project جو سٹلوز جو سٹلوز جو سٹلوز پر ورائی باڈیٹ ہو جائے گئے پمپ خراب ہوتا ہے محلے کے لوگ پیسے کٹھے کر کے دوبارہ جو ہے اس پروجیکٹ جو ہے وہ ریپیر کر کے اپنے پاس جو ہے وہ کام چلا تھے بکوز یوں نو کہ ہم ہی ہیں جو کہ مطلب کہ اس کو ٹھیک کرائیں گی بکوز یہ ہمارا پروجیکٹ ہمارا پروجیکٹ آپ اون کرتے ہیں چیز کو اونرشپ کا جو ملنا ہے اونرشپ کا جو پرسیو کرنا ہے that is the actual way to improve the sustainability of that very project otherwise وہ پروجیکٹ آپ کے پاس رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے so this is all about that last point that you have to engage the citizens ٹھیک ہے and this is one of the good governance practice or جو regulatory policy ہے that ensures کہ جو آپ کے good governance کے اندر جو citizen engagement ہے وہ ایک proper law اور proper regulation کے تحت آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہو ہمارے پاس key aspects جو ہمارے پاس ہیں جو کہ بہت important ہے کہ جو اگر آپ regulatory governance کو چلانا چاہتے ہیں so what are the key aspects which should be considered first important thing is the policy designs need to be underlined by a solid research and research and analysis this is one of the important thing ہمارے پاس کے آپ regulatory governance ضرور کریں but first of all you should have to research you have to do a sim you have to do a surveys you have to something look at the needs of the people آپ پہلے اس جز کو دیکھیں ٹھیک ہے کہ good good governance کے اندر کیا acceptable بھی ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے ان رولز جو implement کرنے جا رہے ہیں it is feasible or not اس چیز کی جو ہے through research and analysis جو ہے پہلے جو ہے وہ justification اور feasibility جو ہے وہ جو ہے فانڈوٹ کرنا آپ کے پاس زیادہ important ہے secondly leadership is critical whether an individual or an institution charged with carrying out the reforms ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس of course leadership is again important آپ کے پاس جو individuals ہے اور an institution charged with carrying out the reforms کہ ان کو چارج کیا جائے گا اگر وہ leadership reforms آپ کے پاس کرتے ہیں appropriate institutions are needed capable of supporting reforms from decisions to implementation a big hall ٹھیک ہے appropriate institutions are needed ہمارے پاس proper institutions ہوں جو کہ چیزوں کو جانتے ہوگی یہ چیز کیا ہے کس طرح سے implement ہوگی ٹھیک ہے اور کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ manage کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو کہ پاس ڈیفرنٹ changes and reforms ان کو جو ہے وہ support کر رہے ہو for decisions to implement جو آپ کے decision making سے لے کے implementation کا phase ہے full fledge ٹھیک ہے from planning till آپ کے پاس جو finishing ہے تمام جو فیز ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے facilitation جو ہے وہ provide کر رہو building such institution take time as their effectiveness depend on their reputation ٹھیک ہے of course آپ کے پاس time تو لگے گا آپ کے پاس ایک set up بننا ہے آپ کے پاس سیٹ اپ بننے میں ٹائم لگے جیسے میں نے آپ کو اگزمپل کوٹ کی سیٹزن community boards کی انیشیلی اتنے سیکسیسفل نہیں تھے دو آزار چار کے اندر جا کر جب ان کی تھوڑی پراغرس ہوئی اور لوگوں کو پتا چلا کہ یہ انسٹیوشن آپ کے پاس ہیں پھر گورنمنٹ نے جو ہے وو ڈیویویشن ٹرس فور کمیلوٹی امپاورمنٹ کے نام سے ادھارہ بنایا جس نے اس چیز کو پرموٹ کیا اور پھر لوگوں کا اندر ہے بہت میسیف لیول پر 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 شروع ہو گئے بلکہ ایک 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 چیزی بیز پانچ پانچ چھے چھے پر کی ہے اور چیزیں ہونا بھی شروع ہو گئی اور اپنے لئے خود فسیلیٹیز پروائیڈ کرنے لگے آپ کے پاس اس کے اندر کوئی ام این اے کوئی ام پی اے انوالو نہیں ہے ڈریکٹلی آپ کو فنڈ مل رہے ٹھیک ہے سیکنڈ موز امپورنٹ تھی آپ خود جو ہیں وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کریں کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے گورنمنٹ کے موز پروجیکٹ آپ کے پاس بینڈ اور ٹرنڈ رنگ اندر فسے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپروو ہوتا ہے آدھا پیسہ ٹرنڈ رنگ میں چلا گیا آدھا آپ پاس چلا گیا پروجیکٹ جو بس اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں بہت جب آپ خود امپلیمنٹ کرائیں گے آپ خود ورکر ہیں آپ خود میسن ہیں سب کچھ آپ خود کر رہے ہیں تو اپ کتنا خیال کرتے ہیں یہ چیز در لگاؤ یہ در لگاؤ تو آپ پاس پیسہ ہے اور آپ نے خود گلی بنوانی ہے تو اس گلی کو بہت طریقے سے بنائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کردیبیلٹی ریپیشن کرتے ہیں بہت دیویڈی دیویڈن اس دیویڈن اس انہانس پروسپیکٹ فور ریفرم ان دی پارٹیکلر ایری پت اف کورس یہ دارے جو ریپی کرتے ہیں آپ کے پاس ٹی ہے کی کی بیکی پی 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 بینیفیتی پی 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 بینیفیت ہو ری ہوتی ہے تو وہاں پر ان اداروں کی جو ہے دی انہانس ہوتی ہے اور کورس وہ آپ کو سپورٹ پروائید کرتی ہے ریگولیٹی پولیسی اور ایکنومک تھیوری ایکنی کورس یہ ایک بہت بہت ایک ریگولیٹی پولیسی ہے پی بہت ذجی وہ سکی ہوتی کورس ریگولیٹی ہوتی with the economic theory, ٹھیک ہے alongside political sciences history and the law, the discipline of economic has been a key factor in the development of the regulatory policy, of course regulatory authority میں جہاں political آپ کے پاس reforms ہوئے ہیں ٹھیک ہے جہاں آپ کے پاس historical events ہونا ہے آپ کے پاس وہ regulatory policy کو جو ہے اس کو support کیا ہے اس میں input دی ہے وہاں پہ جو سب سے زیادہ main contribution ہے وہ آپ کے پاس economic theory کی ہے جس نے regulatory policy کو بنانے میں اس کو انہانس کرنے میں اور اس کو extend کرنے میں بہت جو ہے major role جہاں play کیا آپ کے پاس regulatory policy have both learned from and contribute to development in the economic theory regulatory policy نے of course جو rules follow کی ہیں جو rules regulation بنائے ہیں اس وہ بھی انہوں نے economic theory کی بیس پہ کیا ہے and regulatory policy نے جو ہے وہ آپ کے پاس economic theory میں contribute بھی کیا ہے تو دونوں end پر جو ہے economic theory جو ہے facilitate economic theory سے فسلیٹیشن لی بھی اور economic theory کو فسلیٹیٹ کیا بھی since the crisis there has been a rigorous debate on what need to be change in term of prevailing economic convention and by implications what need to be change in country in country's approach to regulatory governance ٹھیک ہے یہ ایک big debate آپ کے پاس economic reforms آپ کے پاس آپ کے پاس economic crisis ہیں financial crisis different آپ countries کہتے ہیں تو of course جو regulatory bodies ہیں انہوں نے ہی رولز بنایا تھے اور اسی بیس پر وہ آپ کے پاس ایک financial crisis آیا اسی بیس پر ایک 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 نامی crisis آیا تو there is need to think about those rules کہ جو آپ کے پاس country کو اس crisis تک جو ہے وہ لے کر چلے گئے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اب اس طرح کی stages آتے ہیں آپ کے پاس phases آتے ہیں these phases are actually the contributing one because جو آپ کے پاس extended existing knowledge تھا اس کے اندر آپ کو modification کرنا پڑتے ہیں نئی چیزیں آپ کے پاس آپ کو modification کرتے ہیں نئی چیزیں implement کرتے ہیں you have the new outcome so again a new learning a new aspects to learn ٹھیک ہے تو again آپ کے پاس contribution to the knowledge ہوتا ہے in the form of regulatory body as well as in the form of economic policy آپ کے پاس دونوں پر جہے وہ contribution آپ کے پاس ہے value of the free market this is one of the concept جو آپ کے پاس ہے regulatory آپ کے پاس جو آپ کے پاس regulatory policy ہے اس کے اندر آپ کے پاس چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس what is the value of the free market a free market is the market economy in which the forces of supply and demand are free of intervention by a government price setting monopolies and other authorities یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس for example آپ پاکستان کا لیں سوئی گیس آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے سوئی سوئی سے آپ کے پاس نکلتی ہے اور وہ سوئی جو ہے منوپلی ہے وہ جتنا گیس کا whatever charges ہیں جتنی کسٹ وہ چاہیں آپ کے پاس کا سکتا ہے لیکن اگر ہمارے پر ڈیفرنٹ آپ کے پاس پریویٹ ایجنسیز ہوں جو کہ آپ کے پاس الیکٹر ایجنسیز کریں اور آپ کو پروائیڈ کریں تو افکورس there is a competition آپ کے پاس charges جس خود بہت آپ کے پاس drop ہو جائیں گے تو ان چیزوں کو manage کرنے کے ضرور اگر پاس لائک آپ ویری ایزی اگزمپل لیں آپ تیلی اگزمپل لیں کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں ڈیفرنٹ ٹیلیفون آپ کے پاس فرمز ہیں یو فون موبی پانچ روپے میں تین روپے میں پتہ ہیں دو دو گھنٹے کے پیکج چیز پتہ ہیں سات روپے میں پورا دن بات کرتے رو یہ فسیلیٹی صرف باکستان میں ہیں کسی دنیا میں یہ چیز آئیلیبل آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے نعمت سمجھیں اور اس کو میس بیچ 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 اس کو کر اور آپ پاس چیز جو آپ پاس سیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اتھارٹیز یہاں پر نہیں ہوتی منوپلی آپ کے پاس نہیں ہوتی اور کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ انترونشن آپ کے پاس نہیں ہوتی افری مارکیٹ کنسٹرس رویلیویٹر مارکیٹ گورنمنٹ انٹروینز سپلی ان ڈیمان تھو نون مارکیٹ میتھ سچ اس لا کرییٹنگ بیری مارکیٹ انٹری اور ڈیریکٹ پائی سیٹنگ یہاں پر ہمارے پاس کمپیرزن کیا گیا ہمارے پاس اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ایک تو ہمارے پاس ہے فری مارکیٹ اور ایک ہمارے پاس ریگولیٹ مارکیٹ تھی ہے ریگولیٹ جو ہمارے پاس مارکیٹ ہمارے پاس جو آپ پاس جو ہے وہاں پر آپ پاس گورنمنٹ کی اس بناتی ہے انٹری بیریر بناتی بناتی بیریر آپ پاس کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انٹری بہت زیادہ آسان ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تھوڑے سے پیسے سے آپ نے کاروبار سٹارٹ کر دی آپ نے دکان کھولنی ہے آپ پچاس ہزار سے لاکھ روپے سے دو لاکھ سے چار لاکھ سے آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے بیج نہیں ہے آپ بیج دیں تو پرابلم ہے ٹال ٹھیک ہے انٹری بیریئر بھی نہیں ہے ایکزیٹ بیریئر بھی اتنا مشکل آپ کے پاس نہیں ہے لیکن کچھ بزنسز ہیں جہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ رسٹکشن لگاتی ہے وہ بیریئر لگا دیتی ہے ٹھیک ہے کہ وہاں پر انٹری تو بہت زیادہ آسان ہے لیکن اس بزنس سے نکلنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ کے پاس کیا ہے مشکل آپ کے پاس تو انویسٹر بھی جو ہے وہ آتے وہ سوچتا ہے کہ میں اس کے آتا رہا ہوں لیکن میرے اس کے بعد نکلنا مشکلوں کو ٹھیک ہے اور کچھ ایسے بزنسز جہاں پر انٹری تو بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت ہی مشکل آپ کے پاس تو گورنمنٹ جو ہے وہ روڈ ریگولیشن لگاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس کیا جا سکے ایسے ہر ایک بزنس میں ہر ایک بندہ نا آپ کے پاس آج ہے ٹھیک ہے آپ اکسان میں سٹیل میلز دیکھیں کتنی سٹیل میلز آپ کے پاس کیونکہ ایک ہیوی انویسٹمنٹ ہے جو کہ چاہیے ہوتی سٹیل میلز کو انیشیئر کرنے کے لیے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو آپ کے پاس بہت فیو نیمز ہوں گے بہت تھوڑے نیم آپ کے پاس ہوں گے جو کہ آپ کے پاس سٹیل انڈسٹری کے اندر جو ہے آپ کے پاس کیا کرنے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ورکاوٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اس طرح سے چیزوں کو جو ہے دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ بیلنس ہو رہی ہیں کس طرح سے چیزیں آپ کے پاس جو ہے وہ مینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے آپ کے پاس انٹری بیریز گورنمنٹ لگا کے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح کے regulated markets کے جو ہیں وہ control کرتی ہیں آپ کے پاس. Free market has had significant consequences for the regulatory management. جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. The objectives of the free market encouraged the deregulation of the product markets and with the liberalization of the previously monopoly sectors opened the way to construct market-based regulatory regime in these sectors. آپ کے پاس جو monopolies ہیں جو sanctions ہیں جو rules regulations ہیں وہ می بھی market growth کے لیے جو ہے وہ feasible نہیں ہوتے. Market کو grow کرنے کے لیے جو ہے وہ free environment چاہیے ٹھیک ہے. تو جو آپ کے پاس free markets ہیں. They are changing the trend of the regulatory bodies. آپ کے پاس جو ہیں trend جو ہیں وہ change ہو رہے ہیں آپ کے پاس regulatory bodies کے اب. کہ اب آپ کے پاس جو ہیں free market میں there is no monopoly. Everybody is open to sale. Everybody has its own price. ٹھیک ہے. Based on the quality. کم ہے زیادہ ہے. So the customer جو آپ کے پاس consumer ہے. He has lot of options. بھئی وہ کس طرف جائے. اس طرف جائے. اس طرف جائے. کہاں پہ جائے. تو وہ تمام کے تمام چیزیں آپ کے پاس کرتا ہے. وہ manage کرتا ہے. چیزوں کو اپنے دیکھتا ہے. اور وہ ہی decide کرتا ہے. جو بہتر سمجھتا ہے یہ چیز جو ہے چیز کے لیے آپ کے پاس کہا ہے وہ more suitable way اور اسی کو جو ہے آپ کے پاس وہ opt کرتا ہے. Enotimous economic regulatory agencies were established at an arms length from the ministries and the political process and manage these previously monopoly sectors. یہ ہمارے پاس ایک اور initiatives ہے جو گورنمنٹ کے پاس ہے. Guiding principle for regulating for regulatory quality and آپ کے پاس جو quality ہے regulatory quality and performance یہ آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس what are the guiding principle جس کے ترہو آپ جو regulatory آپ کے پاس آپ کے پاس performance ہے اس کو جو ہے آپ کے اکارے اس کو آپ انہاس کریں اس کی قولیٹی کے امپروف کریں اس کی جو پر فرمیس اس کو آپ انہاس کریں the first guiding principle is that government have to adopt the political levels broad programs of regulatory reform that establish clear objectives and framework for the implementation there is not only the single rules but on the base of those rules there must be some framework that government must be clear کہ یہ ایک path of action ہے یہ ایک framework ہے اس framework اس پر implement کام کرتے ہوئے ہم جو ہے اس چیز کجھ ہے وہ اچیو کر پائیں ٹھیک ہے جسنا ہمارے پاس different programs ہوتے ہیں programs ہمارے پاس وہ projects اچھا ہیں مجھے یہ بتائی what is the difference between the program and project is there any difference between the program and project مجھے پتا ہے آپ سب لوگوں کو انسر تو آتا ہے چلے شاوش بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ہلوکوز نہ ہو جائے اچھا چلے ٹھیک ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس program اور project بھی کیا difference ہے آپ کے پاس program جو ہے وہ ایک برادرٹ ہم آپ کے پاس ٹھیک ہے اور project is the part of program آپ کے پاس for example rural development program آپ کے پاس rural development program کے اندر آپ کے پاس پڑھا لکھا پنجاب یہ پنجاب وہ different آپ کے پاس education کے جو ہیں وہ projects ہیں جب وہ تمام projects آپ کے پاس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ایکچولی آپ کے پاس جو program تھا rural development ٹھیک ہے جو education کے ریформ وہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ کے پاس فلفل ہوتا ہے تو program ایک برادرٹ ہے اور project program جو ہے برادرٹ ہے project جو ہے اس کا سب part ہے ٹھیک ہے project آپ کے پاس complete ہوں گے تو آپ کے پاس our all جو program آپ کے پاس جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا یہاں پر ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ second important point ہمارے پاس جو ہے assess impacts and review regulations systematically to ensure that they meet their intended objective efficiently and effectively efficiently and effectively اس کے مطلب کہ ہمارے پاس efficiency بھی ہو اور effectiveness بھی آپ کے پاس ہو in changing complex and social آپ کے پاس environment ٹھیک ہے آپ کے پاس جو rule regulation آپ لگانے جا رہے ہیں you have to review those all rule regulations very systematically تاں کہ آپ کیا کریں آپ جو economic اور social environment کی جو complexities ان کو جو بھی آپ جو ہم کیٹر کر پائیں ensure that regulations regulatory institution charged with implementations and regulatory process are transparent and non discriminatory whatever laws and rules آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ نے کسی قسم کی discrimination نہیں کرنی کسی قسم بھی اگر کسی بندہ ان لاز کو نہیں کرتا تو اس کے اس میں آپ نے جو ہے چارج بھی آپ کے پاس ہوگا پورتھ امپورنٹ پوائنٹ پوائنٹ is ریویو ان سیتھن ویر نیسیسی سی سکوپ افیقیونی نیسی 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 کمپیٹیشن پولیسی افکورس دیر مست بی سم ریمیڈی میں دیر مست بی سم موڈی فکیشن جو آپ پاس ضروری ہیں تاکہ آمین چیز کو کر پائیں دیزائن اکنومک ریگولیشن آل سیکٹر دیزائن کمپیٹیشن اور ایفیشنسی ان ایلیمی نیسی دیم اکسی پیر کلیر ایویدنس دیمونس دیمونس سیکٹر کو بینیفیٹ ملتا ہو صرف فیو سیکٹر کو بینیفیت بینیفیٹ بینیفیٹ آپ کے پاس ملتا بینیفیٹ آپ کے پاس ہوگا اگر آپ کے پاس رولز ایسے ہیں باقی سیکٹر ایسے رویgovیٹ دی رہے ہیں بینیفیٹ جو ایک جنرل پبلک جو بروڈر ٹرم ہے جو ایک بروڈر وے میں ایک جو ہے پبلک کو سرف کرنا یا جو ان فریموک کی جنرلیزیبیلٹی ہے وہ آپ کے پاس جو ہے شاید اتنی زیادہ آپ کے پاس نہیں ہوگی کیونکہ most of the developing countries جو آپ کے پاس ہیں وہ وہ فریموکس فالو کرتے ہیں جو آپ کے پاس international worlds جو ہے وہ developed countries فالو کرتے ہیں وہاں پر rules regulation آپ کے پاس different ہوتے ہیں country economic values آپ کے پاس social cultural monetary values ہر چیز ان کی different ہے یہاں پر وہ چیز ہو بہو ایسے نہیں لگ سکتی ہے so we have to modify the things ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کا فریموک بنا رہے ہیں it must have some future prospect aspect یہ نہیں کہ آج کے دن ہوا بس ختم ہوگا نہیں جی ایسا project ہو جسے ہم نے کہا نا projects پورے ہوں گے تو آپ کے پاس program پورا ہوگا جسے آپ کے پاس mission پورا ہوتا تو آپ کا vision پورا ہوتا ہے تو جو کچھ بھی آپ policy بنا رہے ہیں وہ ایسی ہو جو کہ link کرے آگے features policy کو تاکہ آپ کا feature بھی جو ہے وہ بھی link رہے آپ کی current policies کے ساتھ eliminate unnecessary regulation barriers to trade and investment through continuous liberalisation and enhance the consideration and better integration of the market openness throughout the regulatory process thus strengthening economic efficiency and competitiveness آپ جتنی زیادہ آپ جتنی زیادہ آپ جہاں regulations اپنی اچھی کریں گے the outcome is that you are actually strengthening the economic efficiency and competitiveness in the environment identify important linkages with other policy objectives and develop policies to achieve those objectives in a way that support the reforms of course if reforms ہم نے لانی ہے تو ہمیں اپنے objectives کو policy objective کے ساتھ link کرنا ہوگا regulations do not only address the activities of the private sector they include the rules and procedures that frame the internal operations of the public authorities as well including the ministries and the government ہمارے پاس جو rules and regulations ہیں وہ purpose ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس صرف external benefits social یا economic benefit نہ دے بلکہ وہ آپ کے پاس جو internal ہیں ministries ہیں agencies ہیں جو وہ rule implement کروا رہی ہیں ان کے اندر بھی جو ہیں وہ ایک نظم و ضبط کا جو ہیں وہ source بنے اور ان کے اندر بھی جو ہیں وہ ایک quality جو ہیں آپ کے پاس جو ہیں وہ لے کر رہے ہیں so called soft law is increasingly important this means that for example administrative guidance and circulars which are not intended to have legal forces may acquire legal forces in practice جو ہے اس ٹھیک ہے آپ کے پاس soft law کی فرم میں اسی ہی ہی ہمارے پاس ہے کچھ انٹیٹیز آپ کے پاس ہیں کچھ لاز ہیں جو انٹرنلی شاید نہ لیگل ہو رہے ہیں جب باہر آپ پریکٹس کرتے ہیں وہ آپ کے پاس رہے ہیں وہ لیگل فرم میں جو آپ کے پاس جو ہیں وہ ایک کر رہے ہیں most countries has well established hierarchy of regulations starting with their constitutions they usually require that low level regulation must not conflict with high level regulations and that the former must derive their legitimacy from the letter آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں different countries کے اندر ایک hierarchy established ہے کچھ اس کے آپ کے پاس rules کی and regulations کی ٹھیک ہے starting with the constitutions جو آپ کے آئین کے ساتھ جہاں وہ linked ہیں they usually require the low level regulations must not conflict with the high level regulations so if آپ کے پاس there is a balance between the regulations جو کہ آپ کے پاس very clear ہو کہ آپ کے پاس جو آپ کا conflict ہے low level جو آپ کے پاس hierarchy ہے وہ کہیں high level hierarchy سے conflict نہیں ہے لا شاید آپ کے لیے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن جب implement کرنے جانے جانے شاید وہاں پر آپ کے پاس support نہ کریں so we companies has to look into this آپ کے پاس کے جو low level regulations ہیں وہ high level regulations جو ہیں وہ کہیں conflict آپ کے پاس جو ہیں وہ نہ کریں what are the things which country has to do کہ ہمارے پاس country principle for the better regulations countries has to undertake so that they should better regulate their laws their آپ کے پاس جو constitutions ہیں جو آپ کے پاس different آپ کے پاس administrative laws ان کو جو ہیں properly smooth review کر پائیں an early example this is an international example an early example is the set of the principles established by the united kingdom better regulation task force in 1988 an independent advisory board to the government at a time government کے لیے انہوں نے جو ہیں وہ کچھ principles propose کیے ٹھیک ہے جو کہ better جو ہے وہ regulatory performance کو جو ہے وہ extend کر سکتا ہے first of all is the transparency second thing is the accountability another important thing is the targeting fourth important thing is the consistency and the five important thing is the proportionality ٹھیک ہے transparency in the government processes transparency in good governance processes ٹھیک ہے lack of corruption یہ تمام چیزیں جاکہ پر transparent ہوگا آپ کے پاس آپ کے پاس accountability mechanism اچھا ہوگا targeting you should be targeted کہ آپ کے پاس کس کس چیز کو کتنا کتنا جو ہے وہ budget دینا ہے ٹھیک ہے اور کس چیز کی development جو ہے وہ آپ کی priority پر زیادہ ہے ٹھیک ہے so you have to target the area or sector consistently whatever you are doing you have to do consistently لیے ناوکہ ایک چیز ہو شروع ہو پھر break آجائے پھر دوبارہ ہو جائے اس سے جو آپ کے پاس temperament ہے وہ آپ کے پاس ٹھوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پر زمپل ہم citizen engagement کی بات کرتے ہیں اگر citizen engagement ہم project start کرے ہیں ہم ہفتہ ایک start کریں ہفتے بعد ہم ان project ختم کر دیں تو of course دوبارہ جو motivated تھے ان کا motivation لگا آپ کے پاس کھو جائے گا وہ آپ کے پاس لو ہو جائے گا وہ آپ کے پاس contribute نہیں کریں گے so we have to link the processes ہمیں کس طرح سے چیزوں کو جو ہے processes کو جو ہمیں جو ہے وہ link کرنا ہے آپ کے پاس so that thing is is very much important کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو جو ہے ہم link کریں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہمارے پاس ساری ساری جو آپ کے پاس جو ہے وہاں پاس جس آپ کے پاس جو ہے وہاں پاس ہو جائے so this are the this is one of the important thing کہ جس کو ہمیں جو ہے وہ consider کرنا چاہیے then we are taking the example of the australian government we are taking the example what are the different regulatory rules جو ان کی ایک government کو جو ہے وہ اچھا بنا رہا ہے ان کے کون سے ایسی regulatory policy کے rules ہیں جو کہ آپ کے پاس government جو ہے وہ اس کو help کر رہا ہے that it should involve in good governance practices but in a very positive manner very recent example is from Australia the council of australian government یہ جس کی سمپل میں کوٹ تمام پسند released principle of best regulation in october 2007 according to the council of australian government they agreed that all the state government will ensure that the regulatory processes in their jurisdiction are consistent with the following principle so whatever the rules and regulations are ہر jurisdiction ہمارے پاس ہر جو area ہے اس کا اپنی ایک requirement ہے but whatever the rules and regulation is for that area it must be linked with something the provided guidelines or provided جو ہمارے پاس principles ہیں اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ link ہونا ان کا وہ ضروری ہے first important thing is establishing a case from action before addressing a problem before whatever the problem is whatever the concern is of course you are going to make rules and regulation for that but the most important thing is that you have to establish a case کہ آپ ایک case study بنائیں پہلے ایک 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 جیس کو اس کو طور پر لیں گے اس کو برا پر حصل کریں گے and then اس کو implement کریں گے تو you already have one specimen کہ یہ چیز اس طرح سے ہونی چاہیے if this is the problem تو this thing can this should be handled like this way second important point جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے a range of feasible policy option must be considered including self regulatory co regulatory and non regulatory approaches and their benefits and cost assessed a range of feasible policy option ہمارے پاس جو ہے وہ management کے اندر بھی بات آپ کو پڑھائی گئی ہوگی اور بات سمجھائی گئی ہوگی کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ ایک چیز پر decision نہیں لے سکتے ٹھیک ہے management پڑھانے کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے آپ کے پاس اور جو اچھا منیجر ہوتا ہے اس کے پاس different options ہوتے ہیں جب وہ decision making کر رہا ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک option نہیں ہوتا اس کے پاس جو ہیں وہ different options ہوتے ہیں اور وہ different options کو لے کر جو ہے وہ آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک کام آپ نے کرنا ہے اور اس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس صرف ایک decision ہے it means this is 100% risk involved کہ اگر آپ نے وہ ہی decision ماننا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا decision جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے ایسا فیزی بل آپ کے پاس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ تو decision آپ کو لے نہیں پڑے گا means you are bounded because you have only one option to take the decision لیکن management کے لئے آپ کے پاس یہ option ہے کہ manager کا کام یہ ہے کہ وہ different opportunities identify کرے that this is okay we have to perform this very task but what are the different ways what are the different methods کہ ہم اس کام کو جو ہیں outcome وہی رہے but methods ہمارے پاس different ہو different criteria ہو different scenarios ہوں different آپ کے پاس techniques جسکے ہم اس outcome جو ہے وہ ہم اس کو کر پائیں اگر ایسا ہوگا ہمارے پاس وہ چیزیں آپ کے پاس بہت سادہ آپ کے پاس چیزیں آپ کے پاس کیوں گے وہ آپ کے پاس بیلنس ہوگی ہاں اب management ایک اور چیز آپ کو سکھاتی ہے کہ whatever different options you have to take the decision what you should do that you should calculate the risk with each of the decision involved کہ ہر decision کے ساتھ جو risk involved ہے اس رسک کو بھی آپ کیا کریں اس کو بھی آپ calculate کریں so you are taking a decision but you are taking the calculated risk ٹھیک ہے آپ 100% risk نہ لیں آپ calculated risk لے اگر وہ decision نہ بھی چیل پائے تو آپ کو پس loss ہو بر تھوڑا loss ہو اور اللہ جو ہے company تو آپ کے نہ ڈوبے ٹھیک ہے same is the thing here that the range of feasible policy options آپ ایک option نہ زندہ میں رکھیں بلکہ you have to keep in your mind the different policy option کہ different آپ کے پاس policy options ہیں وہ آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس چوائیس آسان ہو that if this option is not selected okay no one the second one the third one the fourth one تو آپ کے پاس different جو بھی آپ کے پاس options ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ان کو آپ نے چلنا ہے ان کو آپ نے لے کر آگے چلانا ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون کونسی option جو ہے وہ feasible ہے including the self regulatory but of course the options are there and you have to look for the feasibility but you have to keep in mind that it should include the self regulatory and non regulatory approaches ان میں سے کوئی بھی ایک approach جو ہے وہ سکتے ہیں there are benefits and costs assessed what are the benefits what are the costs assessed you have the different decisions آپ کے پاس different policy decisions ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ decision implement کرتے ہیں تو اس سے یہ benefit ہوگا آپ تمام کے benefits دیکھیں کہ اس میں ہمیں cost زیادہ آرہی اس میں ہمیں benefits جو ہیں وہ زیادہ آرہی ہیں اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس cost زیادہ آرہی اور benefit کم ہو رہا ہے تو of course ایسا decision آپ کو پاس feasible decision کے اندر نہیں آئے گا ہم اس decision کو feasible کہیں گے جہاں آپ کے پاس cost کم ہے اور آپ کے پاس جو benefits ہیں اس سے related ہو آپ کے پاس زیادہ ہیں that thing is actually called the efficiency ٹھیک ہے effectiveness اور efficiency کا concept میں نے مجھے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے but this comes under the efficiency کہ آپ کے پاس یہ efficiency outcome آپ کے پاس ٹھیک ہے effectiveness ہمارے پاس how effectively you should utilize the resources کہ آپ جو ہیں اپنے outcome efficiency لے کر آجا ٹھیک ہے enhance کریں اپنے جو benefits آپ جو ہیں وہ کریں مجھے پوائنٹ the third major point which need consideration is adopting the option that generate the greatest net benefit for the community اب ہم نے جو options ہم نے کہے تھے اور ابھی میں نے بات بھی کی کہ آپ نے وہ والے options جو ہیں وہ آپ کرنے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس cost کم ہو اور benefit آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو آپ کے پاس زیادہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس cost کم ہے اور benefit آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے it's mean that that very specific decision is important and that is worth ٹھیک ہے کیونکہ whatever decisions you are taking whatever rules and regulation you are making ٹھیک ہے اس کی feasibility تب ہی ہوگی جب وہ community جو ہے اس کو facilitate کرے گا آپ کے پاس in accordance with the with the competition principle agreement legislation should not restrict competition until it can be it can demonstrate that the benefit of restriction to the community as whole with the cost the objective of the regulation can only be achieved by restricting the competition ٹھیک ہے ہمارے پاس جو competition جو ہمارے پاس for example ہے جسرا میں نے آپ سے بات کی ابھی چائنا کی میں نے آپ کو example کی کہ آپ کے پاس چینیز لوکل گورنمنٹ کا کمپیٹیشن ہے that you have to bring in the foreign investor آپ نے فوراں انویسمنٹ لوکل گورنمنٹ زیادہ لیسا ہے زیادہ زیادہ آپ کے پاس چینیز بہت زیادہ بہت زیادہ سوب ہے بہت زیادہ بہت زیادہ سیٹ اپنا بڑا تو کمپیٹیشن ہے اور لوکل گورنمنٹ بہت زیادہ اپنے بہت زیادہ انویسمنٹ آپ کے پاس انویسمنٹ کے ایک بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے جو بہت زیادہ کیا اس میں انویسمنٹ کو بہت زیادہ اگر کیا کو اگر کو پتہ ہے کہ that is my growing economy ایک اور بھی وہاں پر آپ کے پاس چائنا کبھی آپ کو وزیٹ ہو تو آپ ضرور چیز کو دیکھے گا کہ چائنا میں ایک تو ہے آپ کے پاس population control policy آپ کے پاس ایک بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے اب ایک بچہ ہے آپ کے پاس اور اس کے grand parents بھی ہیں دادا دادی بھی ہیں نانا نانی بھی ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت سے آپ کے پاس جو بھی relatives سارے سارے ہیں اب بچہ پورے خاندان میں ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو جتنی آپ کے پاس دنیا کے اندر مہنگی سے مہنگی جو ہیں وہ فرمز ہیں ٹھیک ہے ڈیزنی کی آپ کے پاس ہیں والمارٹ whatever different آپ کے پاس different companies ہیں وہ آپ کو چائنا میں مل جائیں گے اور ہر چہرے کا در تھوڑا دکھاوئے کا فیکٹر زیادہ آپ کے پاس کھانے کی ٹیبل بجائیں گے بہت ٹیبل بھرا ہوگا دو بندے بیٹھ ہیں ٹیبل پورا بھرا ہوگا آپ کھائیں گے اتنا نہیں جتنا وہ ٹیبل آپ پاس فراغ زائے ہو رہا گیا second most important thing کہ وہ سب سے مہنگا گفت دیں گے اپنے اس بچے کو یا اس پوتے کو اگین مل آپ کے سوسائیٹی کے اندر جو temperament maintain رکھنا اس کی چیز ہمارے پاس ہے تو یہاں پر ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے پاس بات اس طرح چلے گی ہم تھوڑا دوبارہ اپنے ٹاپک واپس آتے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو competition principle ہے اس کو بھی آپ نے جو regulate کرنا ہے اگر وہ competition جو ہے وہ community کی benefit میں زیادہ ہے تو of course it is worth اور اس چیز کو جو ہے وہ لے کر آگے چلنا چاہیے اگر وہ community کی benefit میں وہ نہیں ہے تو of course اس طرح competition جو ہے وہ avoid کرنا چاہیے ٹھیک ہے the regulation of the the objectives of the regulation can only be achieved by restricting the competition ٹھیک ہے آپ نے cost اور benefit analysis کرنا ہے ٹھیک ہے جو benefits ہیں اس کو آپ نے compare کرنا ہے اپنی cost کے ساتھ اگر آپ کے پاس cost زیادہ ہے اور benefits کم ہیں تو اس طرح کی competition سے آپ کو جو ہے وہ avoid کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک public جو ہے long term میں جو ہے benefit نہیں دے رہا لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے benefits زیادہ ہیں اور cost کم ہے تو of course اس طرح کے جو ہے وہ decision کو جو ہے وہ delay نہیں کرنا چاہیے اور اس decision کو جو ہے وہ opt کر کے جو ہے جلدی سے اس کو جو ہے وہ آپ کو implement کرنا چاہیے providing effective guidance to the relevant regulators and regulated parties in order to ensure that the policy intent and expected compliance requirements of the regulations are clear ٹھیک ہے whenever there is guidance required جو ہے کہ پاس central body ہے it must facilitate کہ یہ regulation ہمارے پاس جو ہے یہ کس حد تک جو ہے وہ benefit ہو سکتی ہے ٹھیک ہے and what is the expected outcome of that very policy and if there is some help required کہ اس policy کے اندر کیا کیا اور improvements یا modification لائی جا سکتی ہیں تاکہ ہم اس کے outcome جو ہے وہ انہانس کر سکے تو in that level جو central body وہ آپ کو support کریں یہاں پر آپ اسی اس کو دیکھیں کہ ہم نے جتی بھی بھی تک جو ہیں different options ہم نے آپ کے پاس دیکھی ہیں یہاں پر جو community benefit ہے اس کو جو ہے سب سے زیادہ میں نظر رکھا گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پر ایسی نہیں کہ اگر پاس state کی بارے میں ملک کے بارے میں of course there are regulations available but of course if the community is facilitated آپ کے پاس لوگ satisfied ہیں people are satisfied the social welfare آپ کے پاس ایک اچھی ہے community satisfied is of course آپ کے economic growth بھی آپ کے پاس ہوگی آپ یہ جیسے دیکھیں کہ وہ economies جو stable ہیں stable آپ کے پاس economies ہیں جہاں پہ کافی stable ہے ان کی environment وہاں کے لوگ جو ہیں وہ economic contribution میں زیادہ involved ہیں دیکھیں اور the growing economy ہے لوگ آپ نے جو ہیں وہ economic stability خاطر ہی جو ہیں وہ آپ کے پاس لگے رہتے ہیں اپنی economy اپنی stability ہوگی تو آپ economic وہ بات آسان سی ہے کہ اگر آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوگا تو آپ دوسرے کے پیٹ بھرا ہوا تو آپ دوسرے کے بارے میں کیا سوچیں گے ٹھیک ہے تو جب آپ اپنے جو ہیں financially خود sound ہوں گے تو پھر آپ جو ہیں دوسری activities میں جو ہیں وہ contribute کرنے کے بارے میں آپ جو ہیں سوچیں گے ٹھیک ہے پل کلنٹن کو آپ دیکھیں تو پلنٹن آپ کے پاس یہ بات کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سکون ہے وہ دوسروں کو پیسہ دینے کے اندر ہے دوسروں کو جو ہے وہ investment دوسروں کو اوپر کرنے کے اوپر ہمارے پاس ہے but he has the money he can invest so ہمارے پاس وہی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ان چیزوں کو بھی بیلنس کرنا ضروری ہے آپ کے پاس another important regulation جو ہمارے پاس ہے that ensuring that the regulation remain relevant and effective over time یہ نوکے آپ نے جو regulation بنائی ہے that is only suitable for very specific keyword or for very short time ٹھیک ہے of course ہم بات کر رہے ہیں generalizability generalizability ہمارے پاس جو ہوتا ہے کہ جو اس کا impact over all population کے لیے ہو اور وہ long term کے لیے بھی آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے تب ہی آپ جو ہیں وہ کیا کر بائیں گے وہ sustain کر پائیں گے otherwise ملہب کہ آپ جو ہیں چیزوں کو شاید اثر سے جو ہیں وہ جو ہیں control and maintain ان کو آپ جو ہیں وہ نہ کر پائیں ٹھیک ہے تو sustainability کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ our time up on regulations جو ہیں ان کو monitor کریں ان کو آپ دیکھیں اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو ہیں وہ effective بھی رہے long term کے اندر اور ان کی relevancy ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ برقرار رہے ہیں consultants consulting effectively with affected key stakeholders at all the stage of the regulatory cycle of course a regulatory cycle آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے regulations آپ کے پاس modification بھی require کرتی ہیں اور one regulation دوسری regulation پہ آپ کے پاس dependent بھی آپ کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے and if there is conflict between the one two and three regulatory bodies of course there is a deadlock آپ کے پاس تو آپ کے پاس اس چیز کو implement کروانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے because ایک regulation support کر یہ دوسری نگیٹ کر یہ تیسری جو ہے دونوں کو نگیٹ کر رہے ہیں of course پھر آپ کے پاس آپ کے پاس conflicting ہے اس طرح conflict جو ہے وہ arise نہیں ہونا چاہے در وقت آپ کے پاس جو ہے پورا system ہی آپ کے پاس جس کو آپ through regulation improve کر رہا جاتے ہیں وہ ہی آپ کے پاس جو ہے وہ flop آپ کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا balance جو ہے وہ require ہے کہ آپ کے اس طرح سے ان چیزوں کو balance کریں کہ آپ کے پاس چیزوں جہاں maintain ہو جائیں تو یہاں پر جو important چیز ہمارے پاس وہاں پر یہ ہے کہ جو different stack holders ہیں جو کہ اس project کے ساتھ directly involved ہیں یا جو اس project سے directly effect ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے بھی آپ کے ساتھ involvement ضروری ہے اور ان کے ساتھ consultancy ضروری ہے because those rules and regulations are going to effect or enhance the capabilities of the stack holders تو stack holders اگر اس کے پاس involved ہو involvement ہو stack holders کو proper awareness دی جائیں اس کے بارے میں information دی جائیں تو آپ کے پاس resistance بھی minimized ہوگا from the stack holder end اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس information جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی stack holder end سے کہ یہ چیز اس طرح سے کی جائے تو اس کو ہم سے ترہ طریقے بہتر طریقے سے اس کو manage کر سکتے گورنمنٹ action should be effective and proportional to the issues issue being addressed جب ایسا ہوگا آپ کے پاس کے گورنمنٹ کی پولیسی بھی فیور کرے گی آپ کے پاس issues کو تو وہ مسائل آپ کے پاس جلدی جو ہے solve ہوں گی and more speedily you will be progressing and آپ جو ہے developed countries کے لیس میں وہ آ جائیں گے یہ ہے summary for today lecture آج کے lecture میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس regulatory policy کس طرح سے پارٹ بن سکتی ہے ایک گوڈ گورننس کی ٹھیک ہے گوڈ گورننس ہمارے پاس گوڈ پبلک گورننس اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے گوڈ پارٹ بنے گی secondly the value of the free market what is the difference between the free market what is the difference between the regulatory market کھے regulatory market کنرہ پاس monopolies دیکھ ہمارے پاس government policies different rules and regulations ہوتے ہیں جو کہ رسیٹ کرتے ہیں ہمارکیٹرز کو ٹھیک ہے but in the free markets everybody is free to sell ٹھیک ہے but quality whatever and it's all on the buyer concern کہ باہر جو ہے کون سی جیز اور بہن سے quality جو پر چیز کرنا چاہتے ہیں guiding principle for regulatory quality and performance ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے regulatory principles ہیں جو کہ ہمارے پاس regulatory quality کو اور performance جو انحاص کرتے ہیں پھر ہم نے جو ہیں وہ اگزیمپل لی آسٹریلیا کے آسٹریلی جو ہمارے پاس governing bodies ہیں انہوں نے مرلب کے کچھ principles دین ہیں کہ یہ principles اگر whatever the local government state government they are making the regulations but they have to consider the centralized ہمارے پاس جو ہمارے پاس guidelines ان کو فالو کریں چیز جو زیادہ Regulatory Institutions which is the main title of our course and we have talked about regulatory bodies administrative laws why regulatory policy what is the regulatory policy we have to take the base provide why these regulatory institutions are important now one by one start our ministries and then we talk about regulatory bodies insha in the next lecture we talk about ministry of commerce we talk what is the mission statement of ministry of commerce then we should discuss the charter why this ministry is being established and what kind of rules and regulation they impose on the society then we should discuss about the objective of trade policy and this is the commerce they have directly linked with the trade policy so what are the objectives of this ministry for the trade policy and then what is the hierarchy of authority in that Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh